اسے اپنے کلاب کی ایک میٹنگ میں ریلیکسیشن مل جاتی تھی اگر وہ نہ بھی جائے تو وہ ہنڈر پرسنٹر رہتا تھا باقی ڈسٹر کے تمام ہمارے بھی کلابز میں یہ ایک پریکٹس تھی جو کہ اب ناپید ہے نہیں ہیں لوگ فالو نہیں کرتے لیکن اس کا جو اصول ہے وہ مسلم ہے اور اپنی جگہ موجود ہے اسی طرح سیکرٹری تمام کلاب میمبرز کو جو کارڈ ایشو ہوتا ہے وہ سیکرٹری صاحب ایشو کرتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی خطو کتابت کلاب کے ساتھ وہ سیکرٹری صاحب کرتے ہیں اسی طرح کسی قسم کا کوئی ایشو کسی میمبر کا وہ بھی سالو جو ہے وہ سیکرٹری صاحب کرتے ہیں تو سیکرٹری is an administrator of the club باقی لوگ بھی کچھ کہنا چاہیے جائیں گے میں سارا کچھ تلیب کروں گا thank you very much بہت شکریہ شایخ صاحب ظاہر یہ بس دو دو لفظ جو ہم نے سب سے سننے ہوتے ہیں ہم سب لوگ ہی سینئر ہیں سب لوگ ہی لیڈر ہیں تو میں آج ہمارے ساتھ نئے لوگوں نے بھی جوائن کیا ہے اور میں ان کو بھی لائن پر لوں گا زیادہ تر لیکن اس سے پہلے آمر مجید صاحب ہمارے سینئر آمر آپ بتائیے جی role of secretary thank you بسیکلی جو سیکری کا رول ہے آپ اس کو ذرا میں ذرا ایزی ترمنالوجی ترمنالوجی کو زیادہ یوز نہیں کروں گا سیکری کا ایک ایسا رول ہے جو پورے کلب کو اکھٹھا رکھے اور جو پریزیڈنٹ کا مشن ہے پریزیڈنٹ نے جو اپنا وزن دیا ہے اس سال کا اس کو ایمپلیمنٹ کر لے کے لیے اس کا ایک سپورٹنگ ہینڈ ہے جو اس کا کلب کا سیکریٹ چلائے گا جہاں پہ ڈاکومنٹیشن بھی ہوگی صرف یہ نہیں ٹریننگ سے لے کے سیکری اپنی ٹریننگ کرتا ہے ٹریننگ کے بعد پورا سال وہ چلاتا ہے اس کی ڈاکومنٹیشن کرتا ہے اور پھر وہ چیزیں نیکس سیکری جو آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے چیزوں کو آگے پروسیڈ کرتا ہے تو بسیکلی سیکریٹ کا جو سب سے ایمپورٹنٹ رول جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے کلب کو اکتھا رکھنے میں اور پریزیڈنٹ کے ویژن کو ایمپلیمنٹ کرانے کے لیے اس سپورٹنگ ہینڈ بہت چکریہ کہ اس سپورٹنگ ہینڈ ہوتا ہے ایکچولی سیکریٹری ایک سیکریٹری سٹیٹر ہوتا ہے وہ اپنے کلب کے مام رہا بہت چکریہ آمار مجید صاحب اب میں یہ چاہوں گا کہ اس معاملے کو آگے کرتے اب سپورٹن صاحب کیپٹن آنوار صاحب رول اور رسپونسیبیلیٹی آف سیکریٹری آپ نے بڑے سیکریٹری بنوائے اور بڑے سیکریٹری بانتے دیکھیں تو پلیز رول اور رسپونسیبیلیٹی آف سیکریٹری تینکیو بڑی بھائی بے خیال ہے کیا کہ ہمارا ایک کلب ہے جس کی بڑی سٹینٹھ بھی ہے میمبرشپ کی اور ایک عمر بھی ہے ہمارے روٹری کلب کی سکسی سی سکسی ایٹ اس پرانہ کلب ہے اور ہم نے اپنے کلب میں یہ دیکھا ہے اور یہ محسوس کیا ہے اور یہ ہم اپنی روایت رکھتے ہیں کہ کلب سیکری جو ہے وہ بیسکلی کلب کی روایات کو اور کلب کی ٹریڈیشنز کو بہار رکھتا ہے وہ ہی آرگنیزیشنز جو ایسی ہماری ہیں روٹری کلب جیسی ہے ان میں بیسکلی ہر کلب کی اپنی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں اور روٹری کی اپنی ٹریڈیشنز بھی ہیں انٹرنیشنل کے حساب سے بھی اور ڈسٹرک کی بھی روش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے یہ ڈسٹرک چل رہا ہے تو سیکری جو ہے ان ساری خیزوں کو رکھ کر اپنے کلب کی ایکٹیوٹیز کو اپنے پورے سال کی پلان کے حساب سے جو سہدر نے کیا ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں اور اس کے سکسس میں ایک بہت بڑا کردار میرا خیال سے ایک سیکری کے لیے اپنے آپ کو وائبرنٹ کرنا اپنے آپ کو لوگوں سے کنیکٹڈ رکھنا اپنے آپ کو پورے سال ڈاکومنٹس ڈاکومنٹیڈ رکھتے ہیں اپنے کلب کو اور کلب کی ایکٹیوٹیز کو ریجسٹر کرنا اور کلب کی ایکٹیوٹیز کو ڈسٹرک کے اندر اور انٹرنیشنل سیکھ میں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا یہ ایک سیکری کا بہت بڑی ذمہ دار بہت شکریہ جی کیپٹن صاحب آپ نے سیکری کی ڈیفینیشن بڑی اچھی کہی ہے ممتاز بابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی ملتان سے ویلکم جناب ملتان والے جی شکریہ تازم بھائی بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ جی ہم آپ کو آپ سے بھی سنیں گے لیکن ابھی آپ کو ویلکم کہنا تھا ہم نے ویلکم میٹنگ یہ ایک نیا ایرا ہے جس میں ہم نئی یونیورسٹری میں آ چکے ہیں تینکیو جی داخلہ لے لیا ہے جی داخلہ لے لیا آپ نے بھی ویری نائس اب میں چاہوں گا کہ ہمارے انکبین اسسسٹنٹ گورنر جو ہے جعفر حسین صاحب جعفر آپ سن رہے جی جعفر حسین اب آپ کی باری ہے جی روز رسپونسیبیلیٹی آف کلپ سیکریٹری آپ اس پہ اپنی رائے دیں جی جی اسلام علیکم ایوریون تذیم صاحب تذیم صاحب آواز آری ہے جو میری جی 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 بری گود آری بڑی اچھی ترکی جی جی over the time one thing which I have learned about club سیکریٹری is the liaisen I mean with the president to making an agenda of the meeting because I always believe جو agenda meeting کا ہوتا ہے اس کو وہی club کی جو جو بناتا ہے جو سیکریٹری کا بہت بڑا رول ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملکے جنڈا کو فارمولیٹ کرنا جو ہماری ویکلی یا فوردنینلی میٹنگ ہوتی ہیں اور اس میٹنگ کو رن کرنا اور پھر اس میٹنگ کے جو منٹس ہیں جو آؤٹکم ہے اس میٹنگ کا اس کو سب اپنے ٹیمیٹس کے ساتھ خیر کرنا اور اس کا پیان اف ایکشن جو ہے وہ بہت ہیلپ آف پریزیڈنٹ فارمولیٹ کرنا سو وان تھینگ which I mean ویری امپورٹن is about اجنڈا میکنگ بہت ہلپ آف انکومنگ اسیسٹنٹ گورنر ہے اور I proud آن یو جناب آپ ایک اچھے ٹرینر بھی ہیں تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے سینئر پیڈی جی ساجد پریویز بٹی ساب آگے ہیں تو شروع تو ان سے ہونا چاہیے تھا لیکن اب یہ لیٹ آئے ہیں تو چلو کہتے ہیں کھانے تک آئی گئے ہیں تو چونکہ آج کوئی تین زوم میٹنگ تھی انٹرنیشنل تھی کچھ اس کے ساتھ چاہدے تھے ہمارے ڈیفرنٹ جو ہے وہ روٹری کے حوالے سی تھی تو میں اس جی سے آئی تھوڑا لیٹ ہو گیا تو چونکہ وہاں پہ آپ کو بتا ہے ڈی ایڈ نائٹ کا ہے اور وہاں پہ کچھ میٹنگ اس طرح پلان کی ہوتی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ٹپک آپ نے رکھا ہے سپیشلی اور ڈے بائی ڈے آپ اس میں کافی چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں اور یہی ہمارا میرا حال ہے کہ ہمیں لوگوں کو educate کرنا اور خاص اور پر میں سمجھتا سمجھتا ہوں کہ ڈیسٹی گورنر الیکٹ کے پاس جتنا knowledge ہوتا ہے فریش اور نیا کیونکہ نئی پالیسیز نئے پروگرام روٹری انٹرنیشنل جو لانچ کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم سب کو آنا چاہیے یہاں پر کوئی بھی بندہ سمجھے کہ وہ اکلے کل ہے یہاں اس سپیشلی آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوتا ہوں بہت ساری چیزیں اور ڈیسٹی ایٹسیل ایک بہت بڑی یونیورسٹری ہے جہاں پر آپ کو بہت ساری لرننگ ہوتی ہیں تو میک بیک ٹو چیزیں کیونکہ ہر بندے نے یہاں پر جو بھی بولے کا ظاہر ہے اس کا اپنا ایک بینگ ایک سیکھٹری ایک ایک سپیڈینس میرا حیال ہے ہمیں ہمارے انکومنگ لیڈرز ہیں ان سے بھی سننا چاہیے اور ان کو انوائٹ کرنا چاہیے جو آنے والے دنوں تاکہ وہ بھی ہمارے جو سینئر ایک گروپ ہے اس سے سیکھیں اور اپنے سال کے اندر ان کو امپلیمنٹ کریں اور دیکھیں کلب کے اندر جو پلانس ہیں لائک آپ دیکھیں کلب اسیمبلی کے اوپر ابھی دور نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کلب کے اندر تھے پریزیڈن یا سیکٹری اس وقت ہم اپنی سال ہونے سے پہلے ہی ایک کلب اسیمبلی کرتے تھے اسیمبلی کے دوران جو ہے وہ ساری چیزیں آنے والے سال کے پورے پلانس جو ہیں جیسے آج ڈسٹرک کے اندر کی جاتی ہیں اسی طرح کلب لیول سے وہ ساری چیزیں چلتی ہیں اور میں سمیتا ہوں جو سیکسیسفل کلب ہوتے ہیں جو بڑے کلب سے ہیں جنہوں نے ڈسٹرک کے اندر ظاہر ہے ایک نام ہوتا ہے جن کلبز کا سپیشلی جو کہ بیسٹ کلب ڈیکلیر ہوتے ہیں آج کے دور میں تو کافی بیسٹ ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم لوگ تھے پرانے زمانے میں اس وقت تو بہت ایک ہی بندہ ہوتا تھا دونوں ڈسٹرک میں نردیم مردر ساہب ہسرے ہیں بہت سن کے بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ہی بندہ ہوتا تھا جو پورے پاکستان سے بیسٹ واقعی ہوتا تھا اور اس کو پورے میرٹ کی اوپر دیا جاتا تھا اب تو اوارڈ ایسے ہوتے ہیں کہ میٹنگ میں دوست مجھے بتا رہے تھے کہ وہ گئے ایک اوارڈ سرمنی میں بہت 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 ہمیں چیز سب کو انکرچ کرنا چاہیے یہ بہت تریقہ ہوتا سارے سسٹم کو ساتھ لے کے تلنا پڑتا اقار ڈیو چیز چاہ رہی ہیں سیک بہت شکریہ پیڈی صاحب اصل یہ ہے کہ سسٹم تو جو بھی چالل ہی رہا ہے یا چلتا ہی رہا ہوگا لیکن چاہتے ہیں کہ اپنی نئی جنریشن کو ایڈیو کریں جو جو بھی کریں تو میں اب ممتاز بابر صاحب کو لوں گا سینئر بندے ہیں ممتاز سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں ممتاز ممتاز بابر صاحب آپ کی ٹاب ہے جی شکریہ بزارش یہ ہے جی کہ میں سب سے پہلے تو تعریف کراد ہوں روٹری کر ملتان کا میں الیکٹ سیکٹری ہوں پہلے پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں کاف سارے دوست جانتے بھی ہوگے اور پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ ڈسٹری لیول کی کسی میٹنگ میں بات کر رہا ہوں سمجھتا ہوں کہ سیکٹری کا جو کردار ہے کلب میں میرے نزدیک پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ ہے اس کی وجہ کہ سب سے پہلے سیکٹری نے آنا ہے اس نے اطلاعیں دینای ہے اسی نے سب بتانا جنڈا کیا ہے اور جتنا وہ راپتے میں رہتا ہے اتنا شاید صدر نہیں رہتا جو ہمارے ہاں صورتحال ہے کہ اگر کلب سیکٹری ایمانداری سے کام کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سکسیسفل ایئر کہلائے گا کہ وہ اپنی ذمہ دائی صحیح ادا اگر میں تو کم از کہ اپنی ذات کا اگر بتاؤ کہ میں تو روٹری میں آیا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے ایک فیلوشپ ہے وہ میرے نصدیق سیکنڈ پہ آتا ہے کہ آپ اس کام کو تھوڑا سا اپنے دین کی حوالے سے لے لینا کہ یار میں مختصر کرتے یہ کہوں گا کہ کلب چھوٹا ہو یا بڑا ہو پرانا ہو یا نیا ہو جس بندے جو ڈیوٹی لی ہے وہ اگر امانداری سے اور نیک نیتی سے کرے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے اور خاص طور پر ہمارے کلب میں یہ ہے جو کام کر کے بتاتے ہیں کاغزوں میں یا زبانی کلام میں نہیں ہوتا ایک فیزیکل سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا تو ہی اس میں ہے کہ ہم اس کو سیکٹری بناتے ہیں جو وقت دے سکے اور سیکنڈ یہ کہ اگر صدر ہم نے ایسا بنایا ہے جو کم بولتا ہے یا اس کا انداز سے بھی کچھ کم ہے تو ہم سیکٹری ایسا بنائیں گے جو اس کو بیلنس کر سکے یا صدر اگر اچھا گیا تو سیکٹری کو تھوڑا سا لے لیں گے جو گزارا کر سکے سب کو یعنی آنا چاہیے اس میں کوئی بھی ایسا کلم member نہ ہو جو سیکٹری نہ بنے ملے والے لوگ آئے ہیں بہت اچھا جی welcome once again اور اب میں نئے آنے والا کو welcome کرتے ہوئے محمودا کو محمودا نسرین روتری کلاب Lahore سے یہ بھی بڑی سنیر روتیرین ہے محمودا آپ ایک منٹ پہ بہت لوگ ہیں اور ہمیں اپنے اس پہ تائم میں جانا محمودا جتنے ہمارے روتیرین ہیں سینئر جنہوں نے سیکٹری کے حوالے سے بات کی ہے میں سب سے متفق ہوں ریپیٹ نہیں کرنا جاتی اور یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو سیکٹری کا رول ہے کلاب میں ویری ویری کروشل کیونکہ اس نے پریزیڈن کے ویشن کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور سارے میمبران کو ساتھ لے چلنا ہے یہ اس کے لئے سب سے امپورٹن پرول ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اور فیڈبیک بھی پریزیڈن کو دیتے ہیں اور وائس ورسا اور جب کبھی پریزیڈن آویلیبل نہیں ہوتا تو اس نے باقی arrangement کرنے ہوتے ہیں کہ کلب کی میٹنگ جاری ساری رہے تینک یو بہت شکریہ آپ نے بھی اپنے خیالات کیا میں کئی دیکھ رہا ہوں سلائیڈ آتی ہے اور چلی جائے خورن قریشی صاحب یہاں پہ ہیں آپ سن رہے ہیں سر دیسپیر ہو گئے ہیں اب میں دعوت دیتا ہوں نصر عالم روٹری کلب شاہین جی پلیز سلام علیکم جی تظیم صاحب thank you very much ہم آپ کے یہ کعوش اور جو آپ نے لگڈون کے درمیان یہ سارا سسٹم کیا ہے very impressive اور سب لوگوں کے لئے بڑا easy ہو گیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہم participate کر سکتے ہیں کرتے ہیں وہ لیٹ ان ہوئے ہیں پچھلی چند میٹنگ میں نہیں آسکا لیکن یہ بہت اچھی کوشش ہے اور اس کا میں تظیم صاحب آپ کو مبارک بات دیتا ہوں ماشاءاللہ بڑے ارگنائز ہو کے آپ چل رہے ہیں جو جو آج کا ٹاپک ہے وہ ایسے سیکری وہ سب نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر دیا ہے اور تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس شیئر کیونکہ سکولرشپ کیا ہے تو کسی بھی کمیگ میٹنگ میں آپ مجھے اگر ٹائم دیں گے تو میں اس پہ دو چار منٹ جو ہے وہ سکولرشپ کے بارے میں اس کی امیت کے بارے میں اس کے بارے میں دو چار منٹ جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر سر بہت شکریہ جی آپ نے نیا جوائن کیا ہے یہ ساری ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ to create leadership آپ سب لوگوں کو ایک ایک منٹ بولنے کیلئے اس لیے مل رہا سر ڈسکس کریں کچھ گین کریں جو ہمارے اندر ہے وہ دوسرے سے ایک چینج کریں اور یہ سلسلہ لاؤگ ڈیلی ہے اور اس کے بار چلتا رہے گا اس سے پہلے میں آگے پروسیڈ کروں آپ رہے نے سلائیڈ میں دیکھا میں نے کال بھی کہ تھا کہ ہمارے ڈیریکٹر بھارت پندیاز جی یہ نیچے سلائیڈ لگی ہوئی ہے تو چودہ تاریخ کو انہوں نے آنا ہے میں چاہوں گا کہ سینئر لیڈر چودہ تاریخ کو مانگل والے دن یہاں پہ میکسیم اور ایک گھنٹہ پہلے میں اس کو کھولوں گا کیونکہ اس کو ایڈمین کو ایکسیپٹ کرتے کرتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس کو ایک گھنٹہ پہلے کھولیں گے چونکہ ان کی میں نے میٹنگ دیکھی ہیں دو دو سو لوگوں کی میٹنگ ہیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں بڑی اچھی سپیکر ہیں اور یہ میری آپ کی سب کی عزت ہے کہ ہم اپنے ڈسٹی میں ان کو بلا کے ان سے کوئی آدھا گھنٹہ سنیں اور پھر ریکنیز کریں کتنے اچھے اور سمجھدار لوگ ہیں یہ ہمارے ڈسٹی کے رسپیکٹ ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو ڈسٹی کے لیڈرشپ ہے جو اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہے وہ ان کو انوائیڈ بھی میں نے کیا بھی ہے اور اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ کم از کم جب ہمارے باہر والے لوگ آئے تو ہمیں united ہونا چاہیے بہت شکریہ جی اب ہمارا ایک اور سینئر برین بیٹھا ہوا جہاں پہ جو روٹ ریکٹر جناب گورنر سیکٹری کا رول اور رسپانسیبیلیٹیز سب نے بیان کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روٹری انٹرنیشنل کی کتابوں میں بہت واضح طور پر یہ ساری چیزیں لکھیں ہوئی ہیں لیکن ہم نے جو روٹری سے سیکھا روٹریکٹ سے سیکھا میں نہایت عدب سے گزارش کروں گا کہ اگر سیکٹری کو کلپ کی ماں کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا ہر گھر میں ایک ماں ہوتی ہے گھر چھوٹا ہو بڑا ہو زیادہ بچے ہو کم بچے ہو جیسا بھی ہو ایک ماں گھر میں سب سے پہلے اٹھی ہے صبح اور رات کو سب سے آخر میں ہوتی ہے اور یہی رول سیکٹری کا کلپ میں ہوتا ہے ہر روٹی کلپ میں ہر روٹی کلپ میں ہر آرگنیزشن میں وہ صبح سب سے پہلے اٹھتا ہے سب سے پہلے اپنا کام شروع کرتا ہے اور سارا دن جو چیزیں ہیں لسٹ ہیں اس کے مطابق ساری میٹنگ کا ساری پرسیڈنگ کا ساب کچھ کر رات کو ساری فائلیں بند کر آخر پہ وہ اپنے گھر جاتا میرا خیال ہے میرے لیے اس سے بڑی اس کی اور کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ اصل میں سینئر لوگ جو ہوتے نا وہ کہتے ہیں ساری آپ کی محبت ہے یہ چیزیں ہیں میں ندیم ازر صاحب کو لگا کہ سینئر اوپر بیٹری ہم ان کو بھی سنیں جی ندیم صاحب بہت شکریہ گوانر صاحب سار بات یہ ہے کہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں جلیل ملک صاحب سے بلکل صحیح بات کی ہے کیونکہ کامیاب کرنا وہ سیکریٹری کا ہی بیسک کام ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سال جب اس کا شروع ہو تو اپنے جو اس سے پہلے سال کا سیکریٹری ہے اس سے سارا ریکارڈ کلب کا ریکارڈ جو آپ کو بتائے گا کہ کلب بنیادوں پر چلتا رہا ہے میٹنگز میں اور اس پہ کیا کیا ایمپلیمنٹیشن ہوئی ہے یہ سارے کی سارا اس کا کام ہے کہ وہ پچھلے سیکریٹری سے لے پھر اس میں اس کا کام ہے کہ ہر میٹنگ کا ایجنڈا بنائے پھر اس کے بعد جو ڈیسیزن ہوئے ہیں وہ ان کا ریکارڈ رکھے اور پھر جب وہ اس کا سال ختم ہو رہا ہے تو وہ ریکارڈ سارے کا سارا وہ اگلے سیکریٹری کے حوالے کرے سر میری اس سلسلے میں سجیشن ہے جس طرح کہ مسرور شیخ صاحب نے بھی کہا تھا کہ زمانے میں جو جی ایم ایم ہوتا تھا اس میں ہر کلب کی اٹینڈنس آتی ہوتی تھی ایوریج بھی آتی تھی اور کتنی میٹنگز ہوئیں اس کی کیا ایوریج ہے کتنے میمبر ہیں ٹوٹل اور کتنوں نے اٹینڈ کی ہے میری سجیشن یہ ہے کہ اس کو آپ اپنے سال کے دوران اس چیز کو دوبارہ شروع کریں شکریہ میرا خالہ گورنر صاحب صوری میں صرف چھوٹی سی بات کروں گا خواجہ صاحب آپ کے پاس پرانا ریکارڈ میں کہیں جی احمل پڑے ہوں گے اور ان کو نکال کے دیکھ تازین صاحب کو ضرور پاس آن کیجئے تاکہ ایک چارٹ بنانے میں تازین صاحب کو بھی سالت ہو جائے اور اسی مطلب جس طرح کہ جلیل صاحب کی بات آپ نے بھی بات بہت سی بات کر دی ہے اس طرح یہ آپ لوگ آج دس میٹنگ ہے اور اب جب گھر جائیں گے تو آپ کو شاعت ملے گا کس کس بندے نے کتنے کتنے دن اٹین اٹین پر کی ہے اس زوم کی پندرہ گی پورے ڈسٹک میں سرکولیٹ ہوگی یہاں پہ لکھی جائے گی اور ہمارے جو آرہے ڈریکٹر ساب آنگے وہ ریکنیز کریں گے اس بندے کو جس نے بہت زیادہ اٹرنیز کی ہے میں سمجھتا ہوں اس کا نام لے کے بقاعدہ اس کو شکریہ دا کیا جائے گا جائے جائے آپ نے جی ایمیل کا ذکر کیا یہ بالکل میں نوڈ کر لیا اور میں آگے دعوت دیتا ہوں کسی کا مجھے بار بار شکریہ رہی کسی کے بچوں کی آواز آرہی ہیں تو اب میں اسلام آباد چلتا ہوں اسلام آباد سے ہماری بہن نرگس ناصر آجی اب ان کے بیو لے یہ آنے والی اسسسٹن جورنر بھی ہمارے ساتھ تو رو اور رسپونس بیلیٹی آف آقلاب سیکریٹری جی نرگس بہن اسلام علیکم جی دیکھ سو مچ ترجیم بھائی ماشا اللہ جس پیر سے آپ نے اپنے سارے لیڈرز کو پیلیکٹ کر لیے اور جنی چینی ماشا اللہ پروا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگلے دو مہینوں میں ساروں نے بڑا پریکٹ ہو جانا کچھ already leaders ہیں thank you so much پیلکوش سہی بہت ساری اچھی information آئی سیکریٹری کے بارے میں سینئر لوگوں نے ساری چیزیں بتائیں میں تھوڑا سا اس پہ ایڈ کروں گی اس کی سجیشن میں دینا چاہرہی ہوں کسی بھی کسی بھی کلاب پا اس پہ ساری رسپونسپیلیٹی اس کی ہے اور وہ بریٹ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو موسی سیکریٹری جو سیک کیے جاتے ہیں ہم اپنا ایک کرائیٹیریا بھی نہیں رکھتے اور اگر ہم یہ بھی یہ بات چاہی ہے ہم سب چاہیے سب لوگوں کو لے کے آنا چاہیے لیکن ہمیں اپنے رول کبھی پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کی رسپونسپیلیٹی کیا ہیں اور ان کو کس طرح بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں تو یہ چیز کی میں سمجھ کیوں کہ بہت ضرورت ہے جیسے دو تین سال پہلے تک ہمیں مینوال آتے تھے جس پہ پریزیڈنٹ کا سیکٹری کا سب کے رول ساتے تھے اور اس سال کچھ بھی نہیں ایس چاہیے اور جب یہ چیزیں آئیں گی بھی نہیں ہمیں ڈسٹرک سے بھی سپورٹ ملنی چاہیے اور یہ ڈائم ٹو ٹائم سیلنگ جس ترہا ابھی آپ کر رہے ہیں چلا رہے ہیں آپ جیسے clubs کی اسلامباد ہیں quinn city کے سارے clubs ہیں presidents کی secretaries کی بھی وہ سی زیادہ بہتر طریقے سے اور یہ چیننگ ہونی چاہیے سب لی بلکل ہمیں گری کہ رہے ہیں کہ ایک secretary کا بہت بڑا رول ہوتے اور انشاءاللہ ہم سیکھتے سیکھتے آپ سے بہت سیکھ جائیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ یہ سیکھنا ایک دوسرے سے discussion سے سیکھنا اور ہمارے پاس کوئی سبجیکٹ تو ہے ہی نہیں ہے مجھے بار بار میسیج آرہے ہیں کسی کے مائک لوگوں کے باندھ نہیں ہے جس کے نہیں ہے اس کو خود باندھ کر لیں تو گورنر ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا جاؤں گا پہلے یقیناً ایسا ہی ہوتا تھا کہ مارے پاس مینویل آتے تھے اب بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ روٹری ڈاٹ آر جی پہ جائیے وہاں پہ آپ کو ہر قسم کے مینویل پروسیجرز اور تمام چیزیں آپ ایزی لی آویلی بلے تو میں آپ سے یہ بھی ریکویش کروں گا کہ کسی دن آپ روٹری سنٹرل کے اوپر بھی لوگوں کا رکھیے تاکہ آنے والے ٹاپ ٹرکس ہیں وہ سب پہلے سے پڑھتی آرہ سکھیں تین کیو میں تازلیم بھائی کچھ کہنا چاہا رہی ہوں جی بلیز میں بے کل اگری کہہ رہی ہوں اب تو سارا یہ ٹائم ہی ہمارا آن لائن ہو گیا اس کو کوئی ڈاؤوٹ نہیں ہے بہت سارے لوگ اس سے اپنے آپ کو بہت ٹرین کریں لیکن اس کے باو بہت سارے لوگ آئی ٹرین نہیں بھی ہوتے تو میں سمجھ تھی ہوں کہ سارے ہوتے 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 بہت شکریہ آمر بھائی میرا اگلا سبجیکٹ جو ہے وہ میں جو بنایا ہوا ہے وہ ہے آن لائن ٹوز تو اس کے لئے مجھے میں سلیکٹیو لوگوں کو آپ کی مدد لوں گا میں تو کل کا یہ پروگرام رکھا ہوتا بات ستیل بہت کوئی کرتے ہیں آپ میں آپ سے لائن اپ کر لوں گا ہمیں جو آن لائن ٹوز سیور ایسا بندہ چلیے وہ جو یہاں سے پریکٹس کروائے آن لائن گرانٹ مینجمنٹ کے لیے میں نے پلان پر آیا ہے لیکن میں چاہ رہا رہا ہوں کوئی ایکسپرٹ بندہ جو ہمیں گرانٹ یا پر کرایا ہماری سکرین کے اوپر کوئی ایک ڈمی کرا ہے مطلب یہ ہمیں سب کو آتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں آتا ہم سمجھ لیں کہ بس چاند لوگ جو کر جانتے ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں مائک اور دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو دوں تو باست سا آپ سینئر روٹریکٹر ہیں آپ پہ بڑی زمیداری ہے چانگی جی پلیز باست بہت شکریہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ سارا دن کی بوریت کے بات اور اتنے خوصر خوصر کے رات آٹھ بیر سے لے سارے نو بیتر دیکھنے کوئی ملتے ہیں تو بندہ فریش میرے سارے روٹریان بھائی نے بہت خوصر بہت اچھی بات کی ہیں جس میں کوئی جائی تو رہی نہیں کہ کچھ کہ لیکن دو تین بات میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ وہ اپنا حصہ بیچ میں دعو کہ سیکھٹری کا رول میں کوئی دوٹ ہی نا کہ اگر سیکھٹری این اکٹری ہوا تو آپ کا قلب تو بالکل ہی ڈی 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 سیکھٹری دسمبر میں الیکشن ہوا تو پریزنڈ اور سیکھٹری نے کہ رائی میں نام نہیں گئے تو یہ بھی میمبر کی نالی میں اضافت ہے کافی میمبر کو نہیں باتا کہ اگزیکٹیو سیکھٹری بھی ہوتا ہے اس کے باز رائی اتیس ہوتی ہے تو اگزیکٹیو سیکھٹری کو چاہیے کہ جو دسمبر پریزنڈ یا سیکھٹری بنتے ہیں ان کی آرہی میں کا نام لازمی بیٹھے تاکہ اگلی جو directory یا انٹرنیشنل directory اس میں نام آجائے تو ایسی پرابلم میں بیچ میں نہ ہو تیسرا اور آخری پوائنٹ یہ ہی ہے کہ جس وقت آپ میٹنگ سٹارٹ کرنے لگیں اس میٹنگ ساتھ بھائی 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 شکریہ جناب آپ کی ایک بات جو سو سو بات کے اوپر ہے آپ نے بڑا اچھی بات کی جو منٹس بھی لکھنے ہیں منٹس بھی سرکولیٹ ہونے چاہیے ایکچولی میں تب سہی ہی دیکھ رہا تھا ہمیں سیکریٹری کے رولز میں بھائی چیز ہیں تو انوائیٹ کرنا میٹنگ کرنا کال آڈر کرنا یہ سارا کچھ وہ تو بھائی اچھی بات آپ نے کہا کہ اس کے منٹس بھی لکھنے چاہیے اور منٹس سرکولیٹ بھی ہونے چاہیے آج کل تو ویسے سوشل میڈیا ہے آپ فورا بات سہ پہ وہ بھی سکتے ملتان سی کل تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے اور نکل گئے تھے جناب ادنان چکتائی سار ہم نے آپ کو بسم اللہ رحمان روح جی سب لوگوں کو اسلام علیکم امید سب خیرگیت سے ہوں گے جس کی وجہ سے میں نے آپ چاہیی تھی کہ میں چلا جاتا ہوں ہم بھی آج کل 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 ماشا اللہ بس آپ یہ بتائیے کہ روز رسپونسیبیلیٹی آف کل 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 کی کل 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 سر کل جن رویز مہ کی کل ہمیں پون کریں تو ان کو ریمائنڈ ہو جاتا ہے یا ہم اپنے ٹاس میں اتنے اوکپائید ہوتے ہیں تو یہ بھی کی رول ہونا چاہیے سیکٹری کا کہ اگر وہ دیکھتا ہے کنسسٹنٹلی اگر کوئی بندہ آپ میں سو رہا ہے تو اس کو ٹیپ کریں یا تین چار بندوں کے وہ زمیں لگائیں کہ جی آپ نے ان سم افرشن کو کنیکٹ کرنا ہے میں نے ان سم افرشن کو کرنا ہے تو میجرے یہ ٹاس تو میں جو ہے پیزنٹ اور سیکٹری کی زمیں میں آتا ہے لیکن سیکٹری کو زیادہ اس میں سٹرونگ ہونا پڑتا ہے ایون پریزنٹ کو بھی باز اتفاہ بیک اپ دین ہی پڑتی ہے میرے نزدیک تو یہ دو شاید رول ہو سکتے ہیں جو ایڈون نو کہ یہ زیادہ ایپورٹنٹ ہے باقی تو تقریباً سیکٹری is the main pillar جس پہ آپ کا کلب کھڑا ہوتا ہے اس کو سارے اس کے ساتھ لائزن کرنا ہے پریزنٹ ہے آپ کا ٹریور ہے پروجیکٹ کمیٹی ہے اور باقی ہے ان سے الائن کرنا ہے باقی جتنا وہ زیادہ ایکٹیو ہوگا اتنا ہی آپ کا جو flow of information ایکٹیو رہے گا تینکیو زبردست زبردست جی ایک اور ٹپ ملی کہ سیکٹری جتنا ایکٹیو ہوگا اور آپ نے بہت اچھا کیا سکر کیا ہے کہ ایک ٹریجر آر بھی ہوتا ہے ایک کمیٹی چیر بھی ہوتا ہے ایک پروجیکٹ دے ایک کمیٹی ہوتا ہے تو ہمارا ٹاپک کل اس کے بعد ٹریجر آر پہ جائے گا اس کے لئے سارے ٹپس آپ نے سوچ کے رکھنے ہیں کل کوئی دو ٹاپک ہوں گے کہ کمیٹی چیئر سروس پروجیکٹ ساری چیزیں ہم نے اس لیے ڈسکس کرنی ہیں کہ ایک تو آپ کا میسیج ڈسٹک کو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جب کبھی کسی کو ضرورت ہو یوٹیوب سے یہ چیزیں سنے اور اس پہ کام کرے بہت شکریہ جی آپ نے جوائن کیا اور آپ آگے بڑھتے ہوئے میں ٹائم دیکھتے ہوئے ہمارے جو اچھا ایک میری طرف سے اناؤنسمنٹ میں نے کل بھی کی تھی کہ کلبوں کے آپ میں سے آدھے کلاب مجھے نظر آ رہے ہیں جن کا ڈیٹا اگلے سال کا آرہی سائٹ میں نہیں ہے تو اس کو پلیز کر لیں میں نے آج بھی چیک کیا اور میں نے پہ دو دن کے بعد اناؤنسمنٹ کر دینی ہے یہاں پہ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کاری لیں تو لائٹن موڈ میں میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا نا اگر ہو جائے گا تو میری ڈریکٹری بھی تو بیٹیا ہوا ہے تو اب میں آگے بڑھتے ہوئے ہمارے روٹ ڈریکٹر بیٹھے ہوا یہاں پہ یہ نام تو زیغم لکھا ہوئے مائل پہ کھو نا جی میں آپ کرنا زیغم علی احمد رہیمیہ سان روہی سے جو کی کلبوں رہیمیہ سان روہی میں سیکرٹری ایک ہو نیکس سیکرٹری ایک ہوں سینئر لوگوں کی اس آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا یہ سارے پرانے پرانے سیکریٹری رہ چکے ہوگا ہمارے پریزیڈنٹ ایلیکٹ ہیں اب ان کی باری ہے پھر اس کے بعد ہم آگے تھوڑا سا لیتے ہیں مجید صاحب جی تینکیو سب کو میری طرف سے اس لیے آپ کو ایک منٹ دے دیا جی جی بالکل بالکل ایسا ہے کہ میرے بڑے سینئر کیپٹن انوبر ممتاز قریشی صاحب بیٹھے ہیں یہ میرے صدر تھے اور میں ان کے ساتھ سیکٹری تھا اور آج سے پانچ سال پہلے کی بات تو ہم نے پورا سال بڑی انڈرسیننگ سے گزارا اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا خاص کر کے جو بات سیکھی انہوں نے انڈرسیننگ جو ہے نا وہ مست ہے سیکٹری کے لیے وہ صدر کے ساتھ مکمل طور پر اس کے ساتھ رہنا اور سمجھنا اس کو اور اس کی طبیعت سمجھتے ہوئے کام کرنا اسی طرح ہم نے پورا سال گزارا اور الحمدللہ ہمیں اوار بھی ملا بیس کرب کا اور کافی ہم نے کام بھی کیا اور میرا خیال ہے کہ ساٹھ لاکھ روپیہ ہم نے ایک سکول پہ لگایا تھا اس وقت باقی چھوٹا موٹا تو کافی کام کیے تھے ہم نے لیکن الحمدللہ ساٹھ لاکھ روپیہ ہم نے ایک ایکس بلاک اور وائی بلاک ہے ادھر ہم نے الحمدللہ مدینہ ٹون میں یہ کام کیا تھا اور بڑی انڈرسٹیننگ سے ہم نے یہ پورا سال گزارا تینکیو جی یہ ان کا بہت بڑا کلاب ہے اور یہ ایک موٹیویشن بھی ہے کہ کلاب کس طرح کیا کام کرتے ہیں اور تمام ہی کلاب کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہوتے ہیں اور لیکن وہ شوکیس نہیں ہوتے تو میں ویلکم کہتا ہوں جی وسیم سندھو صاحب ہے وسیم صاحب آپ کا وعدہ آ رہی ہے جی وسیم سندھو بلکم جی ہم آپی پر آپ بتائیے نام اور کلاب جی سر محمد اشفاد صاحب روٹری کلوب آف کسور احمد کسور احمد جی ویلکم جی جی آپ کیا ہے کلاب میں محمد اشفاد صاحب الگ سیکریو میں سیکری الگ الگ سیکری ہے سر جی ویری گوڑ جی 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 الگ سیکریو تو بہت اچھا ہے آپ جوائن کر کے آپ اس کی ٹریننگ لے رہے اور ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اسی طرح آیا کی یہ نئی نئی باتیں سن کے آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوگا تو نائیم پشاور یونیٹون جی آپ کی باری اسلام علیکم میرے تمام سینئرز کو اور سر چونکہ پریزننٹ ایلیکٹ ہوں میں یونیٹون پشاور ستے تو مجھے کافی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور اپنے سیکری کے ساتھ کام کرتے وے تو الحمدللہ میں بہت مزا آرہا ہے اور انشاءاللہ تاللہ کیوچر میں جب اگر سیکری بننے کا مجھے موقع ملا میں اپنی طرف سے اپنی مکمل کاوشیں اپنی پوری خدمات پیش کروں میں سر بلکل کی سر بہت اچھی ہے اور آپ لگتا ہے کافی چیزیں سیکھ جائیں گے تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پشاور کے دوسرے لوگوں کو ہمارے مسیڈر بن کے ان کو بھی نوائیڈ کریں اور اس کے لیے آپ کریں کہ یہ دسٹرک سینٹر سے یہ معلومات سب کو شیر ہوتی جائیں بہت شکریہ میں چارہ کے پشاور سے اور لوگ آئے اور سارے موٹیویٹر ہوں تین کیو جی اب ہمارے سر 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 انشاءاللہ اچھا جی اب ایک شولہ بیان عمران التاف صاحب جناب دون ٹون جی عمران بی ویلکم دی آپ روز رسپونسپلیٹی آف اکلاب سیکریٹری ایک منٹ آپ سر میں اتفاق سے تین سال سی کنٹین سیکری شیف دار رہا ہوں اگلے سال کا ریزنٹ ایلیک ہو آپ کے تنیور جہاں تک سیکری کا رول ہے مسرو بھائی نے بتایا جلید ساب نے بتایا شیخ صاحب سو میرا جو اپنا کیونکہ میں اس کی سی پروسیس تک گوزرہ رہا ہوں میں زیادی طور پر کہ سیکری جس بوڈی میں دل ہوتا اس طرح اس کا مین رول ہے جہاں ڈسیمنیشن رول پلے نہیں کرے گا سیکری اس ڈسیمن تک پریزیڈنٹ اور ملہین دونوں کی کلیابریشن کے ساتھ تو وہ کلب اتنا ڈائنیمک رہتا نہیں ہے جہاں روٹری آرہا ہے کے ان ویسز کا ریلیشن ہے یا روٹری کی ڈاکومیٹیشن کا کنسان ہے وہ کلب میں کر رہا ہوتا ہے سیکری لیازون اس کا پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے میمبر کے ساتھ ہے جو بھی اس کے ان فمیشن سے روٹری سے ریلیٹیڈ اور پروڈیٹ سے ریلیٹیڈ یہ ساری سیکری کر رہا ہوتا ہے اگر سیکری میں اتنا پوٹینشل نہیں ہے تو وہ آتوماتیکی کلب ڈاؤن دا لائن جاتا ہے ہمیں سیکری کو جو سیکری کر رہے ہیں وہ اتنا ڈائنمک ضرور ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو منیج کر سکے اگر ہم جس فر سیک آف سیکری شیب کسی ایک ایسے میمبر کو ہم آن بورڈ کر دیتے جو چیزوں کو منیج نہیں کر سکے گا تو وہ آتوماتیکی ہم اپنے کے لئے نقصان کر رہے گے فرانکی سپیکنی جہاں ندیم مزر صاحب نے کہا اس کا جس سے وہ لے رہا ہے اس کو ٹائٹل کو پریویس سیکری سے اس سے تمام کیسوں کو لینا اور اس کے بات جو آگے اس نے سیکری آنا اس کو ٹرین کرنا یہ بھی سیکری کا ریلیشن ملنک جیڈیز میں آتا ہے اگر وہ یہ دونوں کے اس کو بریج نہیں کرے گا گاب کو بہت ساری چیزوں میں سٹک اب ہو جائے گا ملنک پریویس انفرومیشن نہیں ہوگی یا آگے آنے لڑکا تیار نہیں ہوگا لڑکا یا لڑکی تو وہ آٹومیٹیکل چیزیں میس مینج ہو جاتی تو وہ ایفیکٹی ہمارے پاس تین منٹ ہیں اور تین ہی لوگ ہیں تو میں چاہوں گا ہماری انکمی گورنر جو ہیں ان کو موقع دیا جائے تو بس سم بھائی جی آپ کے خیال میں بس ایک ایک منٹ سب کے پاس ہے اسلام علیکم سب سینئر لوگوں نے بہت اچھے سے بریف کیا اور ہم سب لوگ جب میں چارٹڈ کیا تو میں چارٹڈ پریزیدن تھی میرے ساتھ میرے ساتھ سب سیکری تھے ہم لوگوں کی کوڈینیشن تھی کسی بھی مطلب کوئی میٹنگ کرنی ہے ہم نے اپنا کوئی پروجیکٹ کرنا ہے دسٹرک کے جسرا میں اس تائم پر ایوان کیے تھے تو ہم لوگ اس کو proper اپنے کلب کو کلب علیم کر اور اس کی پریکٹس کرتے تھے پریزیدن کے ساتھ ہر چیز کو انڈرسین کر کے اس کو باقی کلب میمبر کے ساتھ بھی اس کو بیسے ہی شیئر کرنا اور دوسری چیز جو میں جس میں مسنگ سمجھتی ہوں کہ کلب جو ہے وہ اپنے منٹ اپنا جو اجنڈا یہ سارا آپس میں تو اسیسٹن گورنر اور اسیسٹن گورنر دی جی کو وہ چیز کی کمی محسوس ہوتی ہوتی جی جی آپ نے بھی پوائنٹ آٹ اچھا کیا یہ یہ رسپونسیبیلیٹی اسیسٹن گورنر کی ہوتی ہے کے ساتھ ایک دن اسیسٹن گورنر بھی ہوگا وہ کہتے ہیں ایک دن یوگے ساتھ بھی ہوگا تو آپ کے بھی باری آئے گی ہم ابھی چلتے رہے ہیں ماغل کامران بیفور and ماغل کامران اسلام علیکم سب باتیں تو چکی جس دلیل صاحب نے کے پنے انور اور امران کی باتیں پڑی مدی اچھی لگی جس آپ سکی سکی باتی سکی 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 بس بیشک سکی 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 جزبہ و انتظیم و افیشنسی ہونے چاہیے تریننگ کروانا سینئر کا کام ہے میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے فوج کے دیچ میں ایک سی او ہوتا ہے، کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے اور ایک 2IC ہوتا ہے جن کا فوج سے تعلق ہوتا 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 ہے سی او کہنے کا کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے اصل سارا بوجھ سارا لوڈ 2IC کے اوپر ہوتا ہے ساری یونٹ کو چلانا اس نے ہوتا ہے سارے کام اس نے کرنے ہوتا ہے سینئر ایڈری کی کلپ سیکری جو ہے اصل میں وہ بیک بون ہوتا ہے سارا لوڈ اس کے اوپر ہوتا ہے کلپ کو کمیاب کرانے میں پیزیدنٹ سے زیادہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے میں تمشتی ہیں زیادہ دست دیکھیں سینئر لوگ کوئی نو کوئی ٹپ دے جاتے ہیں تو آپ نے اپنے اچھی ٹپ دی ہے سی او کی وہ ایکزمپل دے گی تو بیور گوئنگ دے اینڈ سمیرا آپ پر ایوی آر خان سے آپ کے بھی دولا فزدہ آپ کے سب کو موقع دوں گا بلکل اینڈ پہ وہ جی پلیس تینکیو سو بری مچ میں نے سارے سینئر لوڈریان کے جو ٹپس ہیں وہ نوٹ کی ہیں اور میں نے اس سے بڑا انیلائز بھی ساتھ ساتھ کرتی رہی ہوں اور میں نے جو اپنا ٹائم ایزا سیکری گزارا تھا تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ ہمارے ساتھ اوارڈ تھے تو آج مجھے تھوڑا وہ سارا پروسس سمجھ آیا ہے بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ چلے جی دیکھیں نا کوئی نہ کوئی تو امپروومنٹ ہوئی گئی ہے نا تو اب ہم میرا خیال ہے کہ راونڈ میں کرتے ہمارے سینئر ساتھی یوسف مالک صاحب ہیں یہ ہمارے گورنر صاحب کے کلاب میں ہیں جب آپ اپنے کلاب کا نام بتائیے جی یوسف مالک کی میرا کلاب کا نام تو لاہور کینٹ ہے تازین بھائی بہت بہت شکریہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زوم میٹنگ کام تو ٹریننگ انسیٹوٹ جیادہ بنتا چلا جا رہا ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے شاید ہے اتنا جس سمجھ پیٹس میں میں نہیں سکتے تھے میں جہاں سکھنے کا موقع ملا ہے تو میں بریپ یہ ہی کہوں گا سب نے بڑی اچھی باتیں کی ماگون نے بھی ساجد بٹی صاحب نے جلیل ملک صاحب نے ندیم بزر میں میں یہ کہوں کہ کلاب سکتی جو ہوتا ہے کلاب برین کے ساتھ بہت بڑا کلاب امبیسیڈر بھی ہوتا ہے اور یہ دو ایسی باتیں ہیں کہ صدر کو تو سکتی کو ایک فیچ پی ہونا بہت ضروری ہے کلاب سکتی اچھا ہے تو بہت اچھا ہے تو سکتی کا بڑا اہم رون ہے دونے ایک فیچ پی ہیں تو ماشاءاللہ کیا بات کسی میں کہنا چاہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ کا بھی یوسف ملک صاحب آپ نے سب لوگوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی اور اب اس کو تھوڑا سام اپ کریں ہمارے پاس 32 لوگوں نے جوائن کیا کچھ لوگ رہے کچھ میس ہوگئے 24 لوگ آئے تو ہم نے سام اپ کیا کیا اس میں 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 چاہوں گا کہ یہاں کامران خان صاحب ہیں جو امریکہ سے جوائن کیا ہوا ابھی وہ تھے ہمارے ساتھ کامران آپ سن رہے ہیں میرا خیال ہے ان کی لائن ڈروپ ہے میں نے کہہ سوچا تھا ان سے آخر میں کوئشن آنسر کریں گے تو ہم نے جو سام اپ کیا جی کہ اصل میں ڈسٹرک اسمبلی جب ہم نے کرنی ہے نا اس سے پہلے ہی کافی چیزیں وہ کر جائیں کہ اگر ہمیں کسی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی پیسچن آنسر کرنا پڑے تو ہم اتنے کیپیبل ہوں کہ وہ کر لیں میجر سویل صاحب اب مجھے نظر آئے ہیں ایک کونے میں تو ان کو بھی لائن پہ لے لیتے ہیں میجر صاحب آپ کی بار ہی رہے گی جی تھانکیو بری مچ میں اصل میں سن رہا تھا ساروں کو بیٹھا ہوا میں بس ایک ڈیڈ منٹ میں ساری چیزیں کروں گا جو پڑی شیئے پڑی روال پڑی ت Sích اس میں جو اس کی بیجیٹنگ ہوتی ہے اس کے گولز ہوتے ہیں اس کے پروجیکٹس جو اس نے لانگ ٹرم وہ شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو اس نے کرنا ہوتا ہے اور پھر جب بھی کلب کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں سیکٹری نے پہلے تو اس کا ایجنڈا دینا ہوتا ہے پھر لاسٹ میٹنگ کے جو منٹس ہوتے ہیں ان کو وہ الیبریٹ کرتا ہے کہ اس پر کیا کیا ایکشن لیے گئے ہیں پھر جو نیکس میٹنگ ہو گے جاتی ہے اس کے بعد اس کے منٹس لے کے سرکلیٹ بھی کرتے ہیں اس کے بعد وہ اس نے جتنی ریپورٹنگ ہوتی ہے ڈسٹک لیول کی وہ ساری ریپورٹنگ وہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ٹائم لی کلیر انس آف انوائسز جو ہے وہ بھی اس کی ریپورٹنگی میں آتا ہے کہ وہ بھی اس میں کرتے ہیں تھینکیو سر بہت شکریہ جی آپ نے بھی اپنے ایکسپیریس بتائے تو جب ازر صاحب بیٹھے ہیں میں چاہوں گا کہ ابھی میں دیتا ہوں ان سے میں دعا کرانی ہے کہ آج کے حالات کے اوپر یہ ہمارا یہ کلوز ہو گیا میجر صاحب آپ نے آخر میں دعا کر رہی ہیں آج کے جو حالات ہیں یہ تو ہم ٹائم وہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ابھی دو لوگ اور ہیں یہ ہم کر لیں تو اس کے بعد ہم ان سے دعا کرائیں گے اور بوٹ آف تینکس کرائیں گے تو آج کی اس میٹنگ میں جو ہم نے سکھا اب یہ سب دوستوں سے یہ تھا کہ اگلے سبجیکٹ جو بھی آئیں گے اسی طرح جوگ در جوگ آتے رہی ہے ہمیں سلافز آئی ہوتی رہے گی اور میں اس کے بعد ابھی میں اس کو انمیوٹ کر دوں گا کہ آج ہم نے جو جو چیزیں سکھی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ بوٹ آف تینکس جو ہے نا وہ ہمارے پاس یہاں پہ صدیق جٹ بیٹھے ہیں یہ بات میں کریں گے بلکہ یہ بوٹ آف تینکس کریں تو اس کے بعد ہم دعا جو ہے نا میجی ساپ کے کرائیں گے جی صدیق جی صاحب کو میرے طرح سے سلام علیکم میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں لیجی صاحب آپ کو یہ آپ نے بہت اچھا جو زوم پہ میٹنگ کر رہے ہیں ایک انسٹیٹوٹ آپ نے بنا دیا ہے کہ ہم جیسے جونئر لوگ جتنے بھی آٹوپ سٹی کے لوگ سب لوگوں کو ایک موقع آپ نے دے دیا ہے کہ سب لوگ یہاں پہ آکے سیکھ سکتے ہیں تو میں سب لوگوں کا سینئر ٹیرین کا بہت شکریہ دار کرتا ہوں اور خصوصا جو آٹوپ سٹی سے لوگوں نے جائن کیا ہے ان کا بھی بہت شکریہ دار کرتا ہوں شکریہ دار کرتا ہوں شکریہ دار کرتا ہوں چلے جی اب میجر صاحب جی آزر صاحب جی میجر صاحب اب آپ نا ہم سب کے لیے دعا کریں یہ جو ملک کے اس وقت حالات ہیں جس سے ہم در کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے دعا کریں آپ سب سے پہلے میں سلام سب کو اسلام علیکم خدا حافظ کہنے کا ٹائم آگیا مجھے سلام کرنے کا موقع نہیں ملا بیچ پہ دوسرا یہ ہے بیچ پہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا بیسکلی بیلیف ٹیر ہونے چاہیے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بیماری برحق ہے اللہ کی طرف سے ٹیسٹ کی آتے ہیں آپ کے اون پر تو گھبرانا کسی صورتحال کو نہیں چاہیے یہ بیلیفز کلیر رکھیں ہم اپنے تو اللہ تعالیٰ ان بیلیفز کی وجہ سے ہی سسٹم ہمارا چلتا ہے اور ادگر اگر ہم اپنے دیکھیں تو اگر ہم اچھائی اور برائی کے تناسب آج کل پر دیکھ لیں تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سٹریٹ فارورڈ سی جی لائن پر چل رہے ہیں اور خرابی پیدا کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود سسٹم ہمارا بیانس ہوکی چلتا ہے وہ تھوڑے سے اچھائی کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی وہ تھوڑی سے لوگوں کی اچھائی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر چیز پر برابری میں قابض آ جاتی ہے برائی کو پر قابض پا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہماری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو آج کل کے اس دور پر ہمیں اس چیز کی توفیق دیں کہ ہم حق کا راستہ نہ چھوڑیں رہے راست پر چلتے رہیں بکوز وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دجالی دور چل رہے جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور برے بلے کی تمیز رفتہ رفتہ ختم ہوتے ہی آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دیں کہ ہم ان لمحات میں جب ہمارے اوپر یہ امتحان آیا ہوا ہے ہم ثابت قدم رہیں اور اگر حب سے لوگوں کے اندر جو لوگ کیپیبل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ کے لوگوں کی امداد کرنے کی توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے لیے سے جی جی آپ سن لیں سن لیں آئیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پشکل ٹائم پر ثابت قدم کریں اور خیر خیریت سے اس پشکل ٹائم سے ایز اینیشن گزار لیں موسیقا امین امین ساتھی آج کا یہ پروگرام جو ہے جو ہے آنیا کہ آپ کمیری موسیقی اگر کشی کہ تو بہت شکریہ آپ سبکا آج प्रत کرنے کا اور اب آپ سبکتے ہیں آپ ڈسکس کرنے کا ریکھ سکتے ہیں میں نے سب کے بائیک کھول دی شکریہ ساری موقع فراہم کیا ہے learning کا fellowship کا سب بہن بھائیوں سے دوستوں سے ملنے کا thank you very much بہت شکریہ بہت شکریہ عمر بھائی اب ایک پلان کریں یہی module کا ہمدھرا میری assist کرنا جی بلکل میں نے اس کو start کیا ہوگا جی پلان اور دو دنوں کے انتر میں آپ کو schedule دوں گا آئی کے topic کے بارے میں بھی بتا دیں practical practical جنگے نا تو جیدہ اچھا ہوگا practical لوگوں کو بتا چاہلے گا مائک روٹی میں جانے گا اور وہ سارا کچھ ہے دسگری پرسو سے میں آپ کو پورا دینا شروع کر دوں گا اس کے پورے طریقے سے میں آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کو لے کے چلانے اور تمام لوگ تمام ہمارے جندے دی نظر سے سارے پوری ڈاٹوار چکھے اور ساپ اپنا اپنا رول بھی سارے سارے ایک ہفتے دس دن کا سارے ہوا ایک گھنٹے ہوگا تو میں نے وہ پورا پلان کیا ہوئے انشاءاللہ پرسو سے میں وہ سارے سارے روز ہم اس کے اوپر آدھا گھنٹا اس کے اوپر کر لیں کیونکہ آپ نے کرتے ہیں اس سے مطلب کہ اس کا مائی روٹری نہیں بنا ہوا آپ اس پر لنک کر کے پوچھ نہیں ہوگا تو سیکنڈ اس کے بارے پوچھیں گے میرا کال عدیسی مجھے ڈاکٹر نور کی طرف سے کچھ سننے میں نہیں ملا بڑی اپورٹن باری میں 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 نے مس کر دیا میں آج میں نے صاحب سے کل بھی یہ کہ لوگوں کو اور موقع دینا چاہیے کیونکہ نئے لوگ ایڈ رہے ہیں اب کافی سارے رہے گئے جو میں list دیکھ رہا تھا نیچے نظر آرہی کی تو کرونا کے حوالے سے ہمارے لئے ہمارے لئے بڑی بیلیبل ہوتی ہے آپ چاہوں گا آپ کو میں ایک لنک بھی جوں گا تمام لوگوں کہ وہ korona کا ایک course ہے گا آپ کی رہو لیں گے نا تو i think وہ ہر شخص کے لئے تو میں پہلے بتانا بھروہ کے بتائیں گیا پہلے بتاؤ پہلے نہیں میں آپ کو آج ہی بھیج جاتا ہوں سب سب کو پرس رو موسیقا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ رہا ہے کیا